روحیت کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ پر لوگ ہیں جو گراؤنڈ میں جاتے ہیں دیکھیں روحیت خود تو انٹرنیشنل کرکٹ کھیڑ رہا ہے نا وہ تو نہیں کہیں گراؤنڈ پر جاتا لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کرکٹ میں سے جو لوگ آئیں گے وہ بہت تگڑے آئیں گے ان کا کرکٹ کا سٹرکشن بہت تگڑا ہے میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ہماری قادی ادم اسلام نمستے سیسری کال میں ہوں سیجور ریولویشن ٹی وی کے ساتھ بات کریں گے انڈیوزز انگلینڈ پانچ وار ٹیسٹ میٹھ جہاں پر کنگ کولی کی واپسی دکھائی دیئی ہے وہاں پر بمراہ بھی واپس آ چکے مائچ درم شاہلہ میں جا کر روگا فاست کہہ لیں کہ پچیز ہیں جو کہ فاست بولد کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستانی واپس جاتے ہیں کہ ویرات کولی کی واپسی کرپر کتنے خوش ہے عوام اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ سیر فیفت سیسٹ میس ڈافینٹل انڈیا سیریز اپنے نام کر ہی چکا ہے واپس ہی آتی دکھائی دے ریا بمراہ کی انسے کے لیے کہ بات کریں گے ویرات کولی کی دکھائی دیرہا تو کیا کیا اور انڈ پر بیس بول کتنا سپوس ہوگا بھائی پہلے تو کری چکا ہے انڈیا اس کو دیکھیں میرا نکھال کہ ویرات کولی کو اور بمراہ کو آنا چاہیے تھا ایزیلی وہ جی چکے تھے ان کو وہ مس ہی کرنا چاہی اس کے لیے ہونا چاہیے تھا اور نئے ان کے پاس بینچ پر ینگ سٹر بیٹھے ہوئے تو ان کو کھلانا چاہیے تھا بٹس ٹرینڈ سٹرینڈ اچھی ہو جائے گی ان دونوں کے آنے سے بلکل روحی شرما نے یہ بھی کہا ہے کہ ویرات کولی ہمیں نہیں ملے لیکن اس کے پر وجود اگر دیکھا جائے تو ہماری ینگ سٹرز بڑا اُبھر کر سامنے ہیں جس میں جے سوال ہیں صرف فراد کان ہے پتی دار ہے بہت کمال کی باتیں رہی ہیں ساتھ دروپ کی بات کریں کیونکہ وکٹ کی پر بہت کمال کے گئے ہیں تو کیا گئے نہ چاہتے ہیں کتنا اُبھر تاور ٹیلنٹ روحی شرما انٹرلیوز کرواتے جا رہے ہیں جیسے وہ خود کرکٹ سے دور ہوتے دکھ تو یہ پتہ ہے کہ اس کی کرکٹ میں سے جو لوگ آئیں گے وہ بہت تگڑے آئیں گے ان کا کرکٹ کا سٹرکچر بہت تگڑا ہے میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ہماری کادی ادن ٹروفی ہے اور ان کی رنجن ٹروفی ہے یہ سیم ہے بٹ ان کا لیول ان کا ہماری کادی ادن ٹروفی سے بہت بڑا ہے ہمارے پلیئر کو باہر نہیں جانے دیتے اس ویہے سے ان کے پلیئر کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی انڈیا کے لیے کھیلنا ہے ہمارے پلیئر کو یہ نہیں پتہ ہمارے پلیئر جسٹ ہوتے ہیں ایک فیکلی کھیل رہے ہوتے ہیں جس پاکسان کی کیاپ کے لیے جب آتی جائے گی ان کو پتہ ہمیں آرک کئی نہ کئی ہمیں کانٹی کرکٹ مل جائے گی کھیلنے کے لیے ہم وہ کھیلیں گے تو پاکسان تو کھیلنا ہے بہانا ہے آخر ہوتا کس پلیئروں کو د دل میں اور ہے دماغ میں دوسیقی فائنلی بھی بات کریں گے کہ سینٹرل کونٹریکٹ بھی سائنو تاوہ میں دکھائی دیا جس میں کہلیں کہ روحی شرمان ورات پولی اور ساتھ میں جدے جا ہے اور بمراہ ہے آئی تنک سیون کروڑ ان کی سیلری ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہلیں کہ سوال کا بھی ستارہ چمکا ہے اشان کشن اور کیل راہل نہیں اس چیز میں حاصل کر سکے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پلیئر کسی کو بھی پی کھو گی کیونکہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اگر کولی کو دیکھا جائے تو ہماری میرا خیال جو بھی فیل وقت پاکستان کے ٹیم کھیری بابر کو نکال کے شاہین کو ان دولوں کو اتنا پیسہ سارے پلیئروں کے پاس بھی نہیں ہوگا جتنا کولی کے پاس ہے یا روحی کے پاس ہے ان کو کرکٹ کی بھوک ڈالی ہوئے پیسے گی نہیں پیسہ بہت زیادہ ان کو مل چکا ہے ہمارے کرکٹر میں یہ بات الٹی ہے ہمیں کرکٹ کی بھوک کم ہے پیسے کی زیادہ یہ چکر ہے اس ویسے ہماری کرکٹ کا گراف نیچے جا رہے ہیں اور انڈیا کا اوپر جا رہے ہیں ہر چیز میں تقریباً انڈیا کا گرافت اوپر ہے کیا خیال ہے اس بار پارٹرشپ کو کس کے ساتھ جمنے والی ہے جائے سوال کی بکاوز سینئر پریئرز کی ریٹرن ہمیں دیکھنے کو ملو رہی ہے روحی شرما کی بکس پکٹیڑا ہے ساتھ میں ویرات کولیو اگر ان کی جھم جائے پارٹرشپ تو اور لیول نظر آئے گا پانچوے ٹیس پیچ اچھا میں باہتا ہوں آپ کو یہ کولی کو واپس لانے میں اور بمراہ کو واپس لانے میں انڈیا خود انڈر پریشر ہو جائے گا ان دونوں کو واپس لانے میں سینئر آئیں گے وہ ایک جو کرکٹ کو سمجھتا ہے نا کرکٹ کو اس کو پتہ ہے اب انگلینڈ کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے اور انڈیا کو اگر کولی کو اور بمراہ کو بھی ڈال کے اگر یہ میچ ہار جاتے تو بہت بڑی بیسی اور یہی ان کے ہار دماغ میں ہو گی اور ہم ہار نہ جائیں اور اس کا ہی بینیفیت اٹھائے گی انگلینڈ اور میرا خیال ہے یہ انگلینڈ میچ جیت جائے گی اسلام علیکم کیا حال ہے سنب کا سر میرا کولی کی واپسی بمراہ کی واپسی اگر کیل راہل کی بات ہے تو وہ ٹیم سے باہر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے سینئر پریئرز ایڈ کرنے کے باوجود میچ انڈیا کے ہاتھ سے نکل جاتے آخری تو کیسے نظار ہوں گے آپ مزاق کر رہی ہیں شاید ہی بھی آپ نے بچوں کے ساتھ کھیل کے جیت دیا ہے میچ اس طرح پچھلے میچ آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی ان کا سینئر پلیئر نہیں تھا نہ بیراٹ کولی تھے نہ کیا لاؤل تھے نہ بمراہ تھے اس کے باوجود بھی انڈیا نے جس طرح سے بدترین طریقے سے چوتھے میچ کے اندر انگلینڈ کو شکست دی ہے تو اب پانچ میں میچ کے اندر یہی میجن کرنا کہ انڈیا جو ہے بمراہ کے بعد آنے کے باوجود بھی آر جائے گا تو یہ بے وکوفی ہوگی دن کے اندر خواب دیکھنے والی بات ہوگی تو جب بمراہ واپس آ جائے گا تو اس کے بعد تو انڈیا کا میرے خیال میں ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں بچتا جو پچھلے میچ کے اندر تھا کہ شاید انڈیا جو ہے وہ ہار جائے تھوڑا بہت جو سٹرگل کیا تھا پچھلے میچ کے اندر وہ اسی وجہ سے ہی انڈیا نے کیا تھا کیونکہ بمراہ نہیں تھا جو روٹ کو آؤٹ نہیں کر سکے اس وقت اگر بمراہ ہوتا تو جو روٹ اتنے رنس نہ بنا پاتا تو اب جب بمراہ واپس آ گیا تو اب تو یہ بلکل سوچنا ہی بطلب بے وکوفی ہوگی کہ انڈیا جو ہے پانچ میں میچ ہار جائے گا انڈیا چار ایک سے سریز جتنے جا رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے پرفارمیسز دی ہیں جس طرح سے ان کے جو ینگ سٹرز ہیں انہوں نے جس طرح سے آکے فرنسز سے لیڈ کی ہے ان کے آپ جائے سوال کی بات کریں جس طرح کی آؤٹسٹینڈنگ فارم کے اندر وہ ہے اس کے بعد شمان گل جس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں پرفارم کر رہے ان کو ٹیم سے باہر پیا جائے لیکن انہوں نے جس طرح سے کمبیک کی ہے پچھلے میچ کے اندر آکے انہوں نے شاندار انکس کیل گئے لیکن ایسے لگتے ہیں کہ سینئر جونئرز کے ساتھ جب میچ کھلا جا رہا تھا مجھے اب ڈابیٹنٹ سے فلو میں میچ نظر آ رہا تھا اور ڈر بھی گئی ہے کافی بیس بول ٹیم کے بھئی جونئرز اتنا کچھ کر کے جا رہے ہیں اب جب سینئرز ہوں گے ڈافنلی لیگ پریشر تو نظر آئے گئی آئے گا لیکن وہ پریشر کس کی اوپر زیادہ نظر آئے گا وہ پریشر دیفنیٹلی انگلینڈ کے اوپر ہوگا کیونکہ وہ پچھلے میچ کے اندر تھوڑا سا ان کا جو روٹ کا پریشر ریلیز ہوا ہے کہ بمراہ نہیں تھا تو اس نے سینچری سکور کر دی اب دوبارہ سے جب واپس آ جائیں گے تو یہ پریشر اس کا جو ہے انگلینڈ ٹیم پہ تو پڑے گا پڑے گا خاص طور پر جو روٹ پر اس کا دوبارہ سے پریشر آ جائے گا بمراہ ہر میچ کے اندر آؤٹ کرتے آ رہے تھے جیسے ہی وہ باہر گئے تو انہوں نے سینچری سکور کر دی تو اگلے میچ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے فلوپ ہونے جا رہے ہیں کہ کوئی بمراہ واپس آ چکے ہیں تو اس کا پریشر انگلینڈ پر ہوگا انڈیا تو اس کا مطلب کہ وہ ریلیکس فیل کر رہا ہوگا کہ ان کا مین بولر اب واپس آ چکے جو تھوڑی بہت ان کے اندر بولنگ کے اندر سوڑا بہت انڈیا نے سٹرگل کیا تھا سٹ بولرز ہیں ان کو کافی زیادہ ہیلپ میں لگی اسی وجہ سے انڈیا نے چوتھے میچ کے اندر بمراہ کو ریس لیا تھا تاکہ وہ دوبارہ سے پروپ پر فٹ ہو کر پانچویں میچ کے اندر آئیں اور انڈیا جو ہے فرنٹ سے لیڈ کریں تو اگلے میچ کے اندر انگلینڈ کا کوئی چانس نہیں نکلیں اگلے میچ کے اندر وہ آپ کو دس وقتیں بھی اگر نے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی بات نہیں ہوگی ساکر اللہ ساکر بڑے کنگ بھمبر شیر کی انٹری نزر آ رہی ہے روٹ کوڑی سپیشلی بمراہ بھی واپس آتے جا رہے ہیں اور دھرم شانہ کے اندر یہ ماچ ہونے جائے گا اور وہ سپورٹ بھی فاسٹ بولر کو بہت زیادہ کرتی ہے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اب بیس بول ہوا میں اڑتی ہے اور دکھائی دیں گی دیکھیں ہم تو پہلے ویٹ میں ہیں کہ لاسٹ والا میچ ہوگا اس کی بہت زیادہ جائے وہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوگی ہے کہ انڈیا ورسز انگلینڈ کا لاسٹ میچ میں بہت بڑا جائے وہ مقابلہ دیکھیں انہیں کو ملے گا اور اب جو ہے ویرات کولی کی باری ہے اور بھمرا کی کیلے کے باری ہے تو یہ تو اور زیادہ جائے وہ لیول کی ہوگی کیونکہ یہ سمائے لیں کہ انڈیا جائے جاتے جاتے آپ ان کو یہ بتانا چاہتے کہ ہماری اصل پاور گیا تھی آپ نے نیو شو تو ہمارے دیکھوں کہ نئے ٹیلنٹ بھی آپ نے مارا دیکھو گا اب ہمارا جلوہ دیکھو کہ ہماری ٹیم جائے وہ کس طرح کے مطلب پلیئر اپنے پاس رکھتی ہے اگر ویرات کولی اور بھمرا آگئے تو میرے ساتھ تو انہوں نے انگلینڈ کو ایسا مارنا ہے ایسا مارنے کو انہوں نے کرکٹ ہی چھوڑ دیلی ہے جس لیول کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں مرد ہیں وہ پہلے چکے ہیں پہلے ہی مار چکے ہیں اور اب جو ہے وہ مرنے جیوں سمجھو کہ مرے ہوئے کوئی دوبارہ مارنے والی بات ہے لٹکانے والی بات ہے یہ تو زیری بات ہے کہ ویرات کولی اور بھمرا اور پہلے ان کی ٹیم اتنی ہیوی بنی ہوئی جیس وال اکاش دیب مطلب اتنی سٹرونگ ٹیم بنی ہوئی ہے روش شرما اب جو یہ دو مین پلیئر ہیں اس سے ٹیم اور جیدہ بوسٹ ہو جائے گی اور ویرات کولی ویسے کہہ لے کہ بولر سے زیادہ سلیبریشن کرتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی وکر لیتا ہے تو اس سے زیادہ سلیبریشن کرتے ہیں ٹیم اور زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر تباہی مچانے والی بات ہے یہ میک تو نہیں ہو جائے گا یہ پھر جنگ ہو جائے گی یہ جنگ ہی نظر آئی ہے پہلے میکچے اچھے ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ می بھی جیسی ویرات کولی کے بھمرا کی واپسی نظر آ رہی ہے ٹیم میں بھی پریشوریز نظر آئے کیونکہ جنیئر کے ساتھ انڈیابیٹنس کا ایک فلو نظر آ رہا تھا انڈیا کا انڈ کافی ہیوی بھی وہ ٹیم رہ چکی ہے انگلائنڈ کی اوپر تو اب کیا اگر آتے ہی پانچہ میں چھات سے نکل گیا سینئر کے تو نہیں نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جنئر کو اور زیادہ کہہ سکتا ہے کہ مومنٹم ملے گا کونفیڈنس ملے گا کہ جب وہ ویرات کولی پہلے روہ شرما کی جس کے پاس پوری دنیا کے سب سے بڑے ریکارڈ ہے جب وہ ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر انگلائنڈ والی ٹیم جو اتنی سی نظر آئے گی بچوں کی طرح نظر آئے گی انہوں نے ایسا مارنا ایسا مارنا ہے کہ پھر وہ دیکھتی رہ جائیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے فلسلسلہ کے حال ہے آپ کا الحمدللہ سار انڈیا بچ لیند پانچھوں ٹیسٹ مچ کنگ کولی کی واپسی ویرات کولی کی واپسی نظر آ رہی ہے ساتھ میں بومرہ بھی واپس آ رہے ہیں بومرہ تو آتے ہی کھیلیں کہ ویکٹر پر ویکٹر لیتے ہیں فاسٹ ککٹر تو بائے ہاتھ کا کھیلنگ کا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ انڈیا ٹیم اتنی سٹراؤں کیوں کر رہی ہے کس لیے کر رہی ہے کہ وراد کولی وغیرہ کی بھی کام بیک وراد کولی کو چاہیے تھا ابھی ارام کرتے ریسٹ کرتے یہ کوئی بہت بڑا میچ نہیں تھا جس کے لیے وراد کولی کو بھی بلانا پڑا ہے وراد کولی کو بلانا ہوتا ہے جس طرح ورلڈ کپ تھا آگے تی ٹونٹی کے لیے اس کے لیے تیاری کریں ابھی فیملی کے ساتھ اور نشکا کے ساتھ یہ ارام سکون سے انجبائے کریں یہ وراد کولی کے بغیر بھی انگلینڈ سے ارام سے جیس ہی میخötہ لوگوایا ہے کہ وہ ایک جوی کس نے بیٹا ہونے والا تھا تو اس وجہ سے وہ کس نے نہ مز کی ساب نے کیا یہ دو تین ابھے میں تو اس کے لیے فین تو کرتے رہتے ہیں ایک کے علاوہ سرف راض ہے وہ جیسے کیا نامira اس کا سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کل ہے یقین کر لیں کہ انہوں نے انڈ کر دیا کہ وہ انگلینڈ کی کہہ لیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ پانچوائی میچ کے لیے بھی ریڈی ہوگا انڈیا کے ساتھ پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ ہوگا پانچوائی میچ تو پھر ہے جیسوال کیا ہونر دکھائیں گے اس بار اب جیسوال جس طرح آگے دکھاتے ہیں اسی طرح دکھائیں گے کیونکہ انہوں نے اس دفعہ یہ پانچوائی میچ بہت مزیدار ہونے والا بہت انڈ ہونے والا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بھی تھوڑی سی تپی ہوئی ہے کیونکہ ان کے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی ٹیم ہے جس کے لیے بہت انہوں نے ایزی لیا ہوتا ہے انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے اور کہہ لیں کہ یہ میچ جو ہے یہ انڈ ہونے والا ہے یہ تھی پاکستانی امام کی رائے آپ کی رائے ہے آپ میں نیچے کے کمینٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل پر سبسکرائب کرنا ملکو مت بولیے گا تو بلتا ہے گی ویڈیو میں اللہ حافظ